اسلام علیکم جنرل 51 کے ساتھ میں ہوں تنویر حسن جی ہاں جس طرح سے کہ یہ عمران خان نے کہا تھا جب وہ برسر اقتدار تھے اور اقتدار سے جانے کے بعد بھی وہ ایک بات جو بار بار دوراتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو سب سے زیادہ نظر ہے یا فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے نیب قوانین کو اتنا نرم کر دیا جائے کہ اگر نیب کسی کے خلاف منی لانڈرنگ یا کرپشن کے حوالے سے کوئی ایکشن بھی لینا چاہے تو اس کے ہاتھ باندھ دیا جائیں اور وہ اس طریقے سے شکنجا جو ہے وہ کس نہ سکے اور جناب اگر کہا جائے کہ ان کی جو بات تھی وہ اب درست ثابت ہوئی ہے اور درست جناب اس طرح سے ثابت ہوئی ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کی جانب سے دو بلز بھیجوائے گئے تھے صدر مملکت کو ایک بل تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے جسے انتخابی ترامیم بل کہا گیا اور دوسرا جناب بل تھا جو کہ نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے تھا یہ جو بل ہے اس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دستخط نہیں کیا اور اسے واپس بھیجوا دیا لیکن قانون یہ ہے اور اس طرح سے قانون ہے کہ جناب اگر جو بھی بل پارلیمان کی جانب سے آتا ہے صدر مملکت کے پاس اور صدر مملکت تو اس کو ایک ٹائم ہوتا ہے دس دن کا اگر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر دستخط نہیں کرتے اور انکار کر دیتے ہیں دستخط کرنے سے اور واپس بھیجوا دیتے ہیں پارلیمان کی جانب تو پھر سپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے وورس پر دستخط کرتے ہیں اور وہ پھر قانون نافذ العمل ہو جاتا ہے تو جناب اس دوہ بھی ایسا ہی ہوا ہے قانون جو کہتا تھا قانون نے تو اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے اور قانون نے اپنا راستہ نکالا لیکن اصل بات خاصے کی بات یہ ہے کہ جناب جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے بارے میں ہر حکومت بہت زیادہ بات کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اگر ریمٹنس نہ بھیجیں یعنی ذرہ مبادلہ کی شکل میں پیسے یہاں پر منتقل نہ کریں تو پاکستان کو بہت زیادہ مالی طور پر نقصان ہو سکتا ہے ہر حکومت نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی خود مسلمی نون جب حکومت میں تھی تو اس وقت بھی وہ اوورسیز کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے تھے لیکن جب عمران خان نے یہ کوشش کی کہ وہ اوورسیز کو اس سطح پر لے آئے کہ ان کو بھی پاکستانی نہ صرف سمجھا گیا بلکہ ان کا جو رائٹ اف ووٹ ہے وہ بھی ان کو دیا گیا یعنی وہ جو ہمارے بہن بھائی سمندر پار موجود ہیں اور اپنا روزگار کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی علاقوں سے گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پاکستانی تسلیم کیا گیا اور یعنی ساب کا حکومت میں اور یہ کہا گیا کہ جناب ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا تو جناب وہ جو ہے وہ ووٹ کا حق جو ان کو دیا گیا تھا وہ نہیں اب ان کے پاس اور اس لیے کی طریقے سے الیکٹرینک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے بات چلی تھی تو اس حوالے سے بھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ باتیں بہت زیادہ کی جاتی تھی اور اس پر تنقید بھی ہوئی بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی اس میں حکومت کی جانب سے یعنی اس وقت کے جو حکومت تھی اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جو اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں ہے انہوں نے بہت زیادہ اس کی مخالفت کی لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو خامیاں ہیں ان کو تلاش کیا جانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز یعنی میرا یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتی جس طرح سے اب ایک میں مثال دوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادی بات ہوتی ہے کہ جناب نوجوان نسل کو اس سے دور رکھا جائے سوشل میڈیا سے لیکن جناب بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بہت اچھے اچھے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں ایسی ویڈیوز بھی شیئر ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا اور ایون کے نیشنل میڈیا سوشل میڈیا کے جو فوٹیجز ہیں وہ لیفٹ کر کے تو اس کو چلاتا ہے اور اس کو نیوز بناتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو جو آپ استعمال کر رہے ہوں وہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتی اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جن کو دور کر کے آپ اس چیز کو اپنے لئے مفید بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی بات کریں تو اس کو میرا خال میں اگر ایکسپیرمنٹ ایک دفعہ کر لیا جاتا اس پر تھوڑا سا اگر آپ ایک دفعہ ووٹنگ کرا لیتے جنرل الیکشن جو ہونے تھے اگر اس پر ہو جاتے تو جو جو خامیاں سامنے آتی ہیں ان کو دور کر لیا جاتا یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے اگر اس کے کوئی سسٹم میں کوئی پروبلمز آتی ہیں کوئی سوفٹیئر کے پروبلمز ہیں کہ جس سے یہ خچہ ہے کہ اس سے ریگنگ ہو سکتی ہے اس سے دھاندلی ہو سکتی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا تھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری بسات جو ہے وہ لپیٹ دیں اور آپ کہیں کہ جناب اب ہم نئے سیرے سے کھیل شروع کریں گے یہ ہماری حکومتوں کا ایک بہت پرانا آرزہ ہے بڑا پرانا مرض ہے کہ اگر فرض کریں پیچھلی حکومت نے کوئی بھی منصوبہ شروع کیا ہے بھلے وہ عوام کے مفاد کے لیے ہو لیکن اس کو اس نیت سے کلوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ سابقہ حکومت اس کا کریڈٹ لے گی اور وہ یہ کہے گی کہ جناب یہ ہمارا منصوبہ تھا جس کو اس حکومت نے پایا تقویل تک پہنچایا تو بہتر یہ ہے کہ اپنا نیا منصوبہ شروع کیا جا اور پرانا منصوبہ یعنی سابقہ حکومت کا جو منصوبہ ہے اس کو بالکل رول بیک کر دیا جائے تو ہمیں میرے خال میں اب اپنے معاشرے میں نئے رویوں کو رواج دینا چاہیے اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت ہے جو اس طرح کی جو کرٹیکل ایکنومک کنڈیشن اس وقت ہے جس کو پورا ملک فیس کر رہا ہے مہگائی کے لپیٹ میں ہم سب لوگ ہیں معیشت روز و روز دھپتی جا رہی ہے ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے جس سے ایک عجیب قسم کی ایک بے یقینی کسی ہجانی کسی کیفیت ہے تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب اپنے رویے تبدیل کرنے چاہیے اور حکومت کو وہ جو سابقہ ایک روش چلتی آ رہی ہے اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور نئے رویے نئے حالات کے تحت اختیار کرنے چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور پشتانے اور رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسی کے ساتھ ہی اپنے میزمان محمد تنبیر حسن کو آج کی ویلاک سے آپ اجازت دیجئے اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کے جناب آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بروقت مل سکیں اللہ حافظ